بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کا اثری اور شعوری مطالعہ جو ہمارا بڑا ٹائٹل ہے جس کے زہل میں ہم زہلی گفتگول آ رہی ہیں اور پھر اس کے تحت جو سیریز چل رہی ہے علوم القرآن کی تدوین نو یہ اس کی سیریز ہے اور اس سیریز کا پہلا موضوع ہم بیان کر چکے ہیں کہ آج قرآن کیا چاہتے ہیں آج ہم دوسرے موضوع پر بات کریں گے اور وہ یہ ہے کہ قرآن کے بنیادی عقائد کے اس بات کا سائنسی منحاج کیا ہے یعنی جو بنیادی عقائد ہیں جس کو قرآن اساسی تصورات کے طور پر پیش کرتا ہے اور ایک انسان کو مسلمان ہونے کے لیے جن کا ماننا ضروری ہے ان بنیادی عقائد کو پیش کرنے کا قرآن کا انداز اور استدلال نویت اس کی کیا ہے قرآن ان تمام بنیادی معتقدات کو جس کو توحید رسالت اور آخرت ہے آخرت میں موت ایمان بالآخرت اور برزغی حیات اور بعض بات الموت یہ سارا حصہ شامل ہے قرآن ان کو دو حوالوں سے پیش کرتا ہے ایک اس کو قرآن ایک مذہبی نکتے نظر سے بھی پیش کرتا ہے لیکن اس کا بڑا حصہ قرآن عقلی اور سائنسی نکتے نظر سے پیش کرتا ہے یعنی بنیادی تین عقائد عقائد سلاح سجن کوئیتے ہیں توحید رسالت اور آخرت ان تینوں کو قرآن کا بڑا حصہ چونکہ دیکھئے مذہبی حصہ تائید ہے ایک مسلمان جب مسلمان ہوتے ہوئے اس حصے کو دیکھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میرا دین ان چیزوں پر مزید پخت ہونے کی تائید کرتا ہے تو وہ ایک تائید ہے اور اے آدھا ہے اضافہ ہے لیکن جب قرآن کسی ایسے کے پاس جائے گا جو غیر مسلم ہے قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا تو ظاہرہ اس کے سامنے عقل کا تقاضی ہے کہ قرآن جو دلائل پیش کرے گا اپنے بنیادی تصورات کی بنیاد پہ وہ اگر مذہبی ہوں گے تو مذہب کو تو وہ پہلے ہی نہیں مانتا یہی تو سکم ہے ہماری دعوت کا جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمارے لوگ نہیں سمجھ رہے اکثریت نہیں سمجھ رہے تو قرآن ان کے سامنے سائنسی انداز میں کلیتاً عقل یہ ریشنل وے میں چونکہ عقلی مسلمات ہر ایک کے ہاں یقصہ ہیں تو عقلی مسلمات کی بنیاد پہ پیش کرتا ہے اور آپ کو حیرت ہوگی اسی فیصد دلائل آپ توحید پر پورا قرآن کھنگال ماریں آخرت پر پورا قرآن کھنگال لیں اور رسالت پر قرآن مجید کے جتنے موضوع آئے ہیں جہاں پر اس بات توحید اس بات رسالت اور اس بات آخرت اور باس بات الموت کے اس بات کا موضوع آیا ہے اس میں سے آپ جب پوری آیات نکالیں گے تو ساٹھ فیصد سے زیادہ آیات ایسی نکلیں گی جس میں ان موضوع ان موضوعات کو بیان کر کے قرآن مجید نے کہا ہے کہ اس پر تم خدا پر کیوں نہیں ایمان رکھتے خدا تو وہ ہے جس نے یہ کیا 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 ایک محسوس چیز کو بطور دلیل پیش کیا گیا کہیں بارش کو بطور دلیل پیش کیا گیا بارش کون نہیں دیکھتا بتائیے ایک ریڈی والے سے لے کے ایک پی ایش ڈی تک اور ایک ہائل انٹلیکچول سے لے کے سادہ آدمی تک دیکھتا ہے جو کہ یہ تو سب کے لیے ہے قرآن پھر قرآن کہتا ہے زمین سے مٹی سے اتنی خوبصورت اور خوبصورت ذائقے والے خوشفو والے پھول اور پھل نکلتے ہیں کون ہے جو یہ نکالتے ہیں پھر قرآن کہتا ہے یہ زمین و آسمان کس نے بنائے ہیں کون ہے جو یہ دیکھتا ہے پھر قرآن کہتا ہے کہ یہ زمین و آسمان اگر میں نے ایک دفعہ بنائے ہیں اللہ فرماتے ہیں تو کیا میں دوسرے جہان نہیں پیدا کر سکتا یعنی سارے کے سارے دلائل بڑے محسوس اور سائنسی استدلہ سائنس کی بنیادی محسوس پر ہے جو شیپ مثلا حواس خمسہ سے ادراک میں آئے گی سائنس اس کو قبول کرتی ہے اور ہمارے ہاں کونسپٹ یہ ہے کہ پتنی توحید آخرت رسالت یہ ماورائی تصورات بنا کے چونکہ مذہب کی وہ حشر کر دیا مسئلکوں نے ماورائی تصورات بنا کے پیش کر دیں کوئی ماورائی تصور نہیں ہاں کچھ تصور کی تعبیرات ماورائی ہو سکتی ہیں عرفانی تعبیرات وہ ایک الگ موضوع ہے اس کا منکر ہونے سے کافر کوئی نہیں ہو جاتا لیکن جو اصل تصور ہے وہ پوری تر عقلی اور سائنسی بنیادوں پر قرآن نے پیش کیا تینوں کا توحید رسالت آخرت بات طویل نہ ہو جائے میں آپ کو توحید کی چانمی سالیں قرآن مجید سے پیش کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن نے توحید کین بنیادوں پر پیش کی اس سے آپ خود اندازہ کر لیجئے گا کہ کفر آخرت اور باسبادل موت کو قرآن کیسے پیش کرتا ہے یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ النساء آیت نمبر 171 قرآن مجید نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَقُولُ سَلَا 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 اور خبردار یہ نہ کہو کہ خداتین ہیں اِنْتَحُو خَيْرًا لَكُمْ اِنَّمَ اللَّهُ إِلَاہُمْ وَاحِدْ بلکہ تمہارے حق میں بہتر ہے کہ خدا باز آجاؤ یہ نہ کہو کہ خدا ایک ہے خدا تو تین ہے بلکہ خدا تو ایک ہی ہے اور یہی تمہارے حق میں بہتر ہے وہ پاک ہے آگے پھر کہا ان تصورات سے جو تم کہتے ہیں تو دیکھئے خدا کا ایک ہونا یہ اقلی مسلمات میں سے ہے یعنی انسان کی عقل اور فطرت دونوں کا یہ تقاضہ ہے یہ اقصان طور پر کہ کوئی ایک ایسی ماورائی اور بلند اور مقتدر اور طاقتور ہستی ہو کہ جب انسان تمام مسائل میں بھستا ہے اور کوئی آسرہ نہیں رہتا تو اس کی بارگاہ میں پہنچیں اور اس سے مدد طلب کریں یہ ایک فطرت کا بھی تقاضہ ہے جبلت کا بھی تقاضہ ہے اور عقل کا بھی تقاضہ ہے پھر قرآن مجید سورہ یوسف آیت نمبر انتالیس میں پھر اقلی مسلمات کے بنیاد پہ توحید کا مضمون پیش کرتا ہے توحید کا مقدمہ قرآن مجید فرماتا ہے عوض باللہ من الشیطان اَعَرْبَابُمْ مُتَفَرْرِقُونَ خَيْرٌ کیا متفررک کئی ارباب یعنی کئی خدا تمہارے لیے بہتر ہے اَمِلَّهُ وَاہِدُ الْقَحَارِ یا ایک خدا بہتر ہے جو واحد ایک بھی ہے کہہار بھی ہے خود دیکھ لو قرآن مجید کیا تمہیں دھیر سارے خدا زیادہ بہتر لگتے ہیں اکلی طور پر دیکھو یا ایک ظاہر ہے ایک کیونکہ اگر زیادہ ہوں گے تو انسان ویسے ہی منتشر ہو جائے گا کسی کام کے لیے جس طرح بہت سارے مزائمیں ہیں اچھائیوں کا خدا اور برائیوں کا خدا اور آمدی دینے والا اور رزق دینے والا اور تو یہ اکل کے ہی خلاف ہیں پھر اس کے بعد سورہ النحل آیت نمبر اکاون میں قرآن مجید نے فرمایا وَقَالُ اللَّهُ اللہ فرماتا ہے لَا تَتَّخِزُو قَالُ اللَّهُ لَا تَتَّخِزُو إِلَاحَيْنِ اسْنَئِنِ فرمایا کہ دو مابود نہ بناو مابود وہی ہے اور بس مجی سے ڈنو خبردار دو مابود نہو اِنَّمَا خبردار دو الہ مت بناو دو الہ مت بناو اکل کا تقاضہ ہے نہ محبت کو یوں دو طرح تقسیم کیا جا سکتا ہے ٹھیک تو پھر حاجت رواب ایک سے زیادہ کیسے ہو سکتا جس کی بھارگاہ میں آپ پہنچیں پھر اس کے بعد قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر بیالیس میں آیت نمبر تینتالیس میں بیالیس تینتالیس دونوں میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہہ دو کہ اگر خدا کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ ضرور خدا مالک مالک عرش کی طرف لڑنے بھڑنے کے لیے رستہ نکال لیتے ہیں جہاں ایک سے زیادہ مقتدر ایک ریاست اور ایک سلطنت میں بھی ہوں تو وہ آپس میں بھی جگڑا کرتی ہیں یعنی اکل کے بھی خلاف ہے کہ دو مقتدر بیٹھے ہوں اور ان میں اقتدار کی اس طرح کی آپس میں کشمہ کشنہ ہو یہ اقل کے خلاف ہے یہ ایک فطرت ہے فطری چیز ہے لہذا قرآن نے اس کی بنیاد پر توحید کا مقدمہ پیش کیا پھر اس کے بعد آگے سنیے سورہ المومنون آیت امریکان میں فرمائے اگر آسمان و زمین میں خدا کے سوا اور معبود ہوتے وہی مقدمہ دوبارہ اگر اس میں اللہ کے علاوہ بھی معبود ہوتے تو یہ تو فساد برپا ہو جاتا تباہی اور بربادی ہو جاتی محسوس انداز میں اور اقلی مسلمات کی بنیاد پر بات کی اس میں ہے کوئی مذہب کی بات بالکل اقلی اور سائنسی طریقے کار پر بات کی اس کے بعد آگے سنیے سورہ الفرقان آیت نمبر تین میں قرآن مجید نے فرمایا اور لوگوں نے اس کے سوا بھی اللہ کے سوا معبود بنا لیں اور جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتی حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں ایک مکھی بھی آج تک سائنس نہیں پیدا کر سکتی سائنس خدا کی پیدا شدہ چیزوں کو استعمال کر کے ری فارمیشن تو کر سکتی ہے جو بدی اس سما اللہ پیدا فرمانے والا ہے جو اللہ فرماتا ہے بدی اس سماواتے والا ہے یعنی ابتدا سے کوئی شہ پیدا کرنے والا ہے حقیقیت مانا میں تخلیق کرنے والا تخلیق کے کار وہ صرف اللہ ہے اور اب اس موضوع کی سب سے اہم ترین آیت سورہ النحل آیت نمبر ساٹھ تا چونسٹھ اس سے بہترین آیت توحید کے اس بات میں توحید کے اقلی سائنسی اور فطری فکری اس بات میں قرآن مجید میں شاید دوسری موجود نہیں اللہ رب العزہ نے فرمایا امن خالق السماواتی والا اے انسان یہ بتا کہ کون ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کی ذرا غور کر سائنس یہی غور کرتی ہے کہ کون ہے زمین اور آسمان کا خالق کب سے پیدا ہوئی بگ بینگ ہوا کتنا عرصہ گزر گیا یہ سب کچھ تو سائنس دسکس کرتی ہے لیکن سائنس اس طرف کیوں نہیں جاتی کہ اس کو کرنے والا بھی کوئی تھا وہ اس کو ایک آٹومیشن کے طور پر لیتی ہے جی خود سے یہ معاملہ ہوا قرآن دیکھئے آپ کیا کہتے ہیں پھر کہتا ہے وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاعًا اور کون ہے جو تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارتا ہے کتنی محسوس بات ہے ہر بندے کو تجربہ ہے یہ مقدمہ اللہ نے پیش کیا توحید کو ماننے کے لیے پھر فرمایا فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِكَ ذَاتَ بَحْجَتِن اور پھر کون ہے جو اس پانی کو برسا کے ترہ ترہ کے سبجے اگاتا ہے خوبصورت چیزیں نکالتا ہے زمین سے کون ہے جس نے اس پانی گرنے کے بعد زمین سے خوبصورت پورا اور پھارا اور کوئی فصل اکتی نہیں دیکھی سب نے دیکھی کتنا محسوس انداز ہے توحید کو پیش کرنے پھر قرآن کہتا ہے مَا کَانَ لَكُمْ أَنْتُمْ بِتُو شَاجَ رَحَا پھر کون ہے جو ان کے لیے درخت اگاتا ہے کس نے درخت نہیں دیکھا ہوا کسی کے اندر طاقت ہے کہ وہ درخت اگائے زمین کے اندر وہ اہلیت وہ استعداد رکھی کس نہیں اس کو اللہ نے توحید کا مقدمہ بنایا پھر فرماتا ہے آئلہم مَا اللَّهِ کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو یہ سب کچھ کرنے والا ہے جو اللہ کے ساتھ بَلْهُمْ قَوْمُنْ يَعْدِلُونَ بلکہ یہ لوگ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں حد سے بڑے ہوئے ہیں پھر آگے کہا کون ہے جس نے زمین کو یہ قرار بکش ہے کہ وہ یوں ٹھہری ہوئی ہے کہ اس پر چلنا پھرنا سکونت آسان کیا یہ سائنس کا موضوع نہیں ہے کتنا اہم موضوع ہے زمین کا آردھ کا اور پھر ماؤنٹینز کا اور اس کے اندر ان کی کیا سگنفیگنس ہے اور زمین کس طرح رکھی ہوئی ہے اور پھر زلزلے کیسے آتی ہیں یہ سب کچھ سائنس کا موضوع ہے قرآن اس کو کہ زمین ٹھہری ہوئی ہے اور قرار پکڑے ہوئے ہے اور قرارگاہ بنی ہوئی ہے جس پر آپ رکھتے ہیں اس کو بطور توحید کی دلیل پیش کیا کون ہے جو اس کا تجربہ نہیں کرتا یعنی پوری توحید کے دلائل اور اللہ کی وحدانیت کے اس بات کے دلائل آپ کے گرد و پیش میں سر سے پیر تک اور لیفٹ سے رائٹ تک موجود ہے بس آپ نے غور کرنا ہے پھر قرآن مجید کہتا ہے وَجَعَلَ خِلَا لَهَا أَنْحَارُمْ اور پھر وہ کون ہے جو دو دریاؤں کے بیج اوٹ بنا دیتا ہے پھر آگے وہ ہی کہا آئلہم آللہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں اس کے بعد آگیا وَجَعَلَ لَهَا رَوَا أَسِيَا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزَا پھر وہ کون ہے جو اپنا زمین کو قرارگاہ بنا کے اس کے بیج نہرے بنائے اور پھر اس کے لیے پہاڑ زمین کے لیے بنائے جو اس کو قرار بکشیں پھر ان دو دریاؤں کے درمیان یہ اوٹ بنا دی یہ سب کچھ خدا نے کیا کیا خدا کے علاوہ کوئی ہے کون ہے جس نے پہاڑوں کے درمیان سے نہریں نہیں دیکھی ٹھیک ہے کون ہے جس نے یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی جو قرآن یہاں بیان کر رہا ہے پھر اس کے بعد آگے قرآن مجید کہتا ہے اَمَّنْ يَحْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ پھر وہ کون ہے جو تم کو جنگل اور دریا کے اندھیروں میں رستے سکھاتا ہے آپ جیوگرافک دیکھئے یہ ایک پوری سائنس بن گئی ہے لوگ جنگلوں کے اندر اور وہ ایمازون کے جنگلوں کے اندر برازیل میں جا کے جناب اندر پورے پاتھ سارٹ اوٹ کرتی ہیں اللہ فرماتا ہے ان کو اللہ رستے دکھاتا ہے اور کون ہے آگے پھر فرمایا پھر وہ کون ہے جو ہواوں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیتا ہے اللہ کی رحمت کوئی ہوایں تھنڈی ہوایں خوشخبری لے کر رحمت کے طور پر جاتی ہے تو کیا پھر آگے وہی کہا اَا اِلَاہُمَا اللَّهُ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے پھر آگے فرمایا کہ پھر کون ہے پھر آگے کریشن پروسس جو کہ سائنس کا بنیادی موضوع ہے اس کو بنیاد بنایا اگلی آیت میں فرمایا وَمَنْ يَبْدَعُ الْخَلْقَ سُمَّ يُعِيدُهُ پھر کون ہے جو ایک دفعہ بنانے کے بعد دوبارہ ان کو پیدا کرے گا وَمَنْ يَرْزُقُ مِنَ السَّمَاءِ وَالْآرْضِ اور کون ہے جو ان کو رزق دیتا ہے زمین سے بھی اور آسمان سے بھی دیکھیں رزق کے دو ہی سلسلے ہیں آسمان سے پانی اور برستا ہے اور وہ زمین کو اس قابل کر دیتا ہے اس کو کون ہے جس نے یہ تجربہ نہیں کی آنکھ سے نہیں دیکھا محسوس آنکھ سے اللہ فرماتا ہے کہ یہ بنیاد ہے توحید کی اَا اِلَا هُمَا اللَّهُ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے قُلْحَاتُ بُرْحَانَكُمْ اب عقلی استدلال یہ سارے سائنسی استدلال دے کے ان کو عقل پر آکے چھوڑ دیا فرمایا قُلْحَاتُ بُرْحَانَكُمْ ان سے کہہ دو کہ یہ کوئی دلیل لائیں ان کو انتم صادقین علاوہ اس کے اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے کہ اللہ ان سب چیزوں کو کرنے والا نہیں کیسی سائنسی اور کیسی اقلی بات ہے دلیل لائیں اللہ فرماتا ہے میں ماننے کے لیے تیار ہوں دلیل ہونے چاہیے دلیل نہیں ہے پھر اس کے بعد اسی سورہ نمل میں ہیومن سائیکالوجی ہیومن نفسیات جو عیسانی نفسیات ہے اس کو بنیاد بنایا اور اس کی بنیاد پر توحید کا اثبات کیا اور فرمایا اَمِّن يُجِيبُ الْمُزْتَرَّ اِذَا دَعَهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْعَرْضِ پھر کون ہے جو بے قرار دل کی دعا کو قبول کرتا ہے یعنی وہ تو تھا ایک پورا کا پورا سائنٹیفک ریشنل ایسپیکٹ اب ہیومن سائیکالوجی ایک پوری سائنس ہے ہیومن سائیکالوجی کو بنیاد بنا کر قرآن نے کہا کہ جب انسان متزبزب ہوتا ہے نفسیاتی طور پر پریشان ہوتا ہے اور وہ بالکل بے امید ہوتا ہے ہر جگہ سے اتنا پریشان ہوتا ہے پھر کون ہے جو اس کی پریشانی میں حاجت روائی کرتا ہے اور اس کی دعاوں کو سنتا ہے وہ اللہ ہے یوں ایک محسوس طریق پر اور سائنسی طریق پر اللہ رب العزت کا اس بات ہے ان تمام دلائل کے بعد پھر اقلی اور برہانی تصور اقلی تصور کو اللہ نے پھر بنیاد بنا دیا کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی ان کے پاس ہے جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں تو انہیں کہیں دلیل لائیں پھر اس کے بعد سورہ القصص میں ہے کہ خدا کے سوا کسی اور کو خدا سمجھ کر نہ پکارو پھر سورہ اخلاص آپ سب نے پڑھی ہے اللہ السمد بے نیاز ہے کون ہے جو بے نیاز رہ سکتا ہے کون ہے جب کسی انسان نے دوسرے انسان سے دنیا میں فائدہ نہیں اٹھایا کون ہستی ہے جس نے دوسرے سے فائدہ نہیں اٹھایا صرف تجربہ یہ بتاتا ہے کہ صرف اللہ کی ذات واحد ہے جس نے کسی سے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ وہ سب کو فائدہ دے رہی ہے اور پھر لم یلد ولم یولد نہ باپ نہ بیر یہ اقلی مسلمات میں سے کہ باپ ہو یا ماں ہو اور پھر اولاد ہو تو یہ ساری چیزیں انسانوں کی خصوصیات ہیں اور یہ محتاجی کی طرف لے جاتی تو جہاں محتاجی کا گزر ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا یہ بھی ایک اقلی بات کرتی قرآن مجید نے پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ سورہ القصص کی آیت نمبر اٹھائیس میں کہ تم خدا کے سوا کسی اور کو پکار دیو کل انشائین حالکن اللہ وجہہو ہرش حلاک ہو جائے گی سوائے اس کے یہ ایکسپیرینٹ کے طریقے کا عارض تجرباتی انداز میں قرآن نے تجرباتی سائنسی طریق پر خدا کا اس بات کی کیا ہم نہیں دیکھتے ہم سے پچاس سو سال دیٹھ سو سال دو سو سال پہلے والے لوگ کہاں ہیں کوئی آپ کو نظر آتا ہے دو سو سال پرانہ بندہ نہیں آتا کون ہے رب تھا دو سو سال پہلے دو ہزار سال پہلے اب بھی ہے دو سو سال بعد بھی رہے گا جب ہم نہیں رہیں گے کیسی محسوس چیز ہے ہم اپنے سامنے دیکھتی ہیں کہ اتنے سو سال پہلے والے ہمارے پیچھلے سال جا چکے ہیں قرآن کہتا ہے کل شیئن حالکن ہر شیئر حلاق ہو جائے گی اللہ وچھا ہو سوائے اس کے وہ موجود رہے گا یہ ایک تجربہ اور ایکسپیرینس کے اندر ہے ہر شخص کی کہ ہر شیئر ختم ہو چکی ہے پچھلی لیکن رب موجود ہے تو یہ اللہ کے اس بات کا ایک میں نے آپ کو حلقا سا جائزہ پیش کیا سورہ نحل کی آئیت بہت اہم ہے اس حوالے سے جس کا میں نے تذکرہ کر دیا خاص طور پر آئیت نمبر ساٹھ سے آئیت نمبر چونسٹھ تک اسی طریق پر آپ رسالت کو دیکھ لیجی عقلی بات ہے کہ اگر خدا نے خود یہ فیصلہ کیا کہ وہ زمین پر نہیں آئے گا تو دوسری آپشن یہی ہے کہ وہ اپنے نمائندہ پہ جائے اور وہ اپنے نمائندے پہ ہی تھا اسی طرح آخرت ہے عقل کا بھی تقاضہ ہے کہ اپنا کسی کے ساتھ یہاں ظلم ہو رہا ہے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے ظلم کرنے والے کی یا سہنے والے کی اور نتیجہ خیزی چیز نہیں ہوتی تو کیا عقل ماننے کے لیے تیار ہے کہ ظلم ہوا اور وہ ظالم کو سزا دیے بغیر معاملہ ختم ہو گیا عقل ہی اس سے تسلیم نہیں کرتی تو قرآن و سنت کیسے کر سکتے ہیں لہٰذا عقل کا تقاضہ ہے کہ جو معاملات یہاں پر ظلم اور عجر کے پینڈنگ رہ گئے ہیں اس کے لیے ایک اور جہان رکھا جائے تاکہ جو ظالم ہے اس کو اس کا سزا دی جائے جو مظلوم ہے اس کو اس کا عجر دیا جائے اور عقل مطمئن ہو کہ اب معاملہ رفع دفع ہو گیا کہ جو جس جگہ پہ بٹھانا تھا وہاں بٹھا دیا گیا یہ قرآن مجید کے بنیادی عقائد کے اس بات کا سائنسی طریقے کار ہے مادی انداز ہے لوجیکل ایسپیکٹ ہے یہ منحاج ہے جس کو اس دور میں پڑھنے پڑھانے کے ضرورت ہے کہ قرآن مجید وہی چیز ہے وہی بنیادی تصورات لیکن چونکہ یہ دوسروں کو پیش کرنی ہے چونکہ یہ تصور تین جو مانے گا توحید رسالت آخرت وہ اسلام میں داخل ہو جائے گا تو جو داخل ہوگا وہ مذہب کو تو نہیں مانتا لہٰذا اس کے لیے تو مذہبی دلائل ہی نہیں چاہیے اس کے لیے یہ سائنسی اور ریشنل اور اقلی دلائل چاہیے جو قرآن مجید نے پیش کی ضرورت ہی سمر کیا کہ ان کو سامنے دوبارہ لائے جائیں اب یہ حصہ علوم قرآن کی تدوین نو کے زیل میں اس کا کیا ریلیویس ہے اس کا ریلیویس یہ ہے کہ جب آپ یہ قواعد اور یہ طریقے کا راخص کریں گے تو وہ بعض اصول و ضوابط کے تحت کریں گے تاکہ وہ ایک ڈسپلن اور نظم میں چلیں اور ہر شئے کی ایک لیمیٹیشن ضرور ہونی چاہیے اس کی لیمیٹیشن کا تائین پھر وہ قواعد کریں گے جو علوم قرآن کی تدوین نو کے تحت آئیں گے اور آنے چاہیں اس بات کو مدنظر رکھیں اور اس طریقے سے قرآن نے ان بنیادی عقائد کو دیکھا کیجئے بہت شکریہ